بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں ہوں گے اللہ میں آپ سب کو صحت دے اور ہم سب کے لئے سانیاں پیدا فرمائے آمین تو چلیے آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہوں اس سے پہلے آپ میرے چینل چیری فیشن اینڈ کریشن کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیجئے بیل نوٹفیکشن کو بھی ضرور دبا دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو ملے یہ اب سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ میں نے ایک بکرم لے لیا ہے اور اس کی چڑائی تقریباً چار انچ ہے اور اس کے بعد ہم نے دیکھیں اس پہ لائنز لگا لیا ہے وہ ایسے لگائی ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے ہاف انچ پہ دونوں سائٹس پہ ہاف ہاف انچ پہ لائن جرا کی ہے اس کے بعد ہم نے ڈیرڈ انچ پہ سینٹر میں ایک لائن جرا کی ہے اب یہ دیکھیں یہ میں نے ٹراؤزر اسے لاسٹر کو گیرا لگا لیا یہ بیل بوٹم سٹائل میں کٹنگ میں نے اس کی کی ہے اور اس کا پانچہ آم ٹراؤزر سے تھوڑا کھولا ہے کیونکہ یہ بیل بوٹم ہے اس لیے تو اکورڈنگ ٹو ہمارا جو ٹراؤزر ہے اس کے مطابق ہم اپنے بکرم کٹ لیں گے یہ دیکھیں جتنا ہمارا پانچہ اتنی ہی ہے ہم اپنی بکرم میر کر کے لے لیں گے آپ بھی اپنے اچھے کے اکورڈنگ اپنی بکرم لے لیں لازمی نہیں ہے کہ آپ اسے بیل بوٹم ٹراؤزر پہ ہی یہ جزائن بنائیں آپ کیپری ٹراؤزر پہ اور سیمپل ٹراؤزر پہ بھی یہ جزائننگ کر سکتے ہیں ایون آپ سلیپس پہ بھی یہ جزائننگ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ٹوانٹی سیکس انچ ہم نے اپنی بکرم لے لی ہے اس کی لمبائی ٹوانٹی سیکس انچ ہے اب ہم اس پہ اپنا پیٹرنگ جڑا کر لیں گے جو ٹرائنگلز بنا کے ہم نے ڈیزائننگ کرنی ہے اس کو ہم جڑا کر لیتے ہیں اس کے دو میٹھے جائیں دونوں میں آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلے آپ یہ ایک تھوڑا سا ہارڈ پیپر ہے یعنی جس طرح کا میڈیسن وغیرہ والی جو بھی ہوتی ہے اس کا جو ہوتا ہے پیپر یہ وہ ہے 1.5 انچ یعنی 10 انچ جتنا فاصلہ ہم نے بکرم میں رکھا ہے اتنا ہی ہم نے اس کی لمبائی لے لینی ہے اس کے بعد بلکل سینٹر سے ہم اسے موڑ لیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں اچھی طرح سے موڑنے کے بعد اس کے بعد ہم اس پہ لائنگ دورا کر لیتے ہیں سکیل کی مدد سے یہ دیکھیں اس طرح سے بلکل اور اب ہم اسے کچنگ کر لیں گے یہ ہماری بلکل دیکھیں پرفیکٹ قسم کی ٹوائنگل بن کے ریجو ہو گیا اس طرح سے یہ ہوگا کہ ہماری سب ساری ٹوائنگلز جو ہیں وہ ایک ہی شیپ میں بنیں گی کوئی بڑی چھوٹی نہیں ہوگی تو یہ دو چار ٹوائنگلز میں نے پہلے ہی یہ دیکھیں دعا کیوں یہ اس سے آگے میں آپ کو اس کے ساتھ یہ دیکھئے اس طرح سے آپ رکھیں اپنی ٹوائنگل کو اور پینسل سے یہ جو سارا پیٹورن ہم دعا کر رہے ہیں ہم یہ بکرم کی الٹی سائٹ پر کر رہے ہیں جس طرف سے ہم چپکاتے ہیں اس سائٹ پر ہم نہیں دعا کریں گے یہ دیکھیں کتنی اچھی ٹوائنگل بن گئی ہے اب جہاں پہ وہ انڈنگ ہو رہی ہے اس کے بالکل ساتھ ہم رکھیں گے اور اگلی ٹوائنگل دعا کر لیں گے اسی طرح ہم اپنی پوری لائن کمپلیٹ کر لیں گے اب میں آپ کو نیچے والی لائن کے بارے میں بتاتی ہوں یہ دیکھیں یہ ہم نے ہاف لے لینا ہے ٹوائنگل کا ہمارے کا ہاف ہے تقریباً 1.1 انچ ہے تو یہاں پہ 1.1 انچ یعنی یہ دیکھیں ہاف میں بالکل ہم نشان لگائیں گے اپنی ٹوائنگل کے اب یہ میں آپ کو نشان لگا کے دعا کرنے کا طریقہ بتا رہی ہوں یا ہم نیچے والی لائن پہ بھی سیم جیسے ہم نے اوپر وہ نشان لگائے تھے ٹو پوائنٹ فور انچیز پہ ویسے ہی ہم نیچے والی لائن پہ سیم نشان لگاتے جائیں گے یہ دیکھیں بالکل نیچے نیچے اوپر والی ٹوائنگلز کے اور یہاں پہ سینٹر میں ہم ایک نشان لگائیں گے چاہے تو آپ میئر کر کے لگا لیں اگر وہ آپ کو ویسی اندازہ ہو جاتا ہے تو آپ ویسی لگاتے جائیں یہ دیکھیں بالکل اس کے سینٹر میں یہاں پہ اب اگلی ٹوائنگل کے ہاف میں یہ دیکھیں یہ ہم نشان لگاتے جائیں گے ہمارے نشان لگ گئے ہیں اب ہم انہیں سکیل کی مدد سے اپنے نشانوں کو ملا لیں گے اور دیکھیں گا ہماری کتنی اچھی ٹوائنگلز بنتی جائیں گے اس طرح بھی بہت نیٹ اور ایک ہی مہین کے ساتھ بنتی ہیں ٹوائنگلز یہ دیکھیں کتنی اچھی ٹوائنگلز بنی ہیں اور اس طرح ہم اپنی پوری لائن اسی طرح ہی یہ کمپلیٹ کر لیں گے نیچے والی بھی جیسے پہلے ہم نے اوپر والی لائن میں نے آپ کو بتائی تھی ٹوائنگل کی مدد سے یہ ہم سکیل کی مدد سے کمپلیٹ کر لیں گے دونوں میتھگ یہ ایزی ہیں بس آپ کو جو سمجھ میں آتا ہے اور جو ایزی لگتا ہے آپ اس کو فالو کر کے اپنا جزائن بنا سکتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا پیٹرن کمپلیٹ ہو گیا اب ہم اس کی کچنگ سچارٹ کرتے ہیں بلکل یہ دیکھ لیں ہماری ٹوائنگلز کے اوپر اوپر بہت احتیاط کے ساتھ ہم اپنی کچنگ کریں گے یہ دیکھیں اب ہم نے ایک سائٹ کی ٹوائنگلز ہم نے دو سائٹ پہ ٹوائنگلز جوا کی تھی ہم نے ایک سائٹ کی کچنگ کر لیا اور دوسری سائٹ کی اب ہم اپنی سچارٹ کرتے ہیں یہ اب ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے کچنگ تقریباً دونوں سائٹ سے ہم نے اپنی ٹوائنگلز کی کچنگ کر لیا اور یہ جزائن ہے جو ہم نے دونوں ٹوائنگلز کی کچنگ کے بعد ہمیں ملا اور اسی جزائن سے ہم اپنے ٹوائنگلز پہ جزائننگ کریں گے اور یہ دیکھئے اب ہم نے اپنے دونوں ٹوائنگلز کے لیے کچنگ کر لیا اپنے پیٹرن اور اب ہم ایک فیبرک ہم نے لیا ہے بلیک کلر کا اور اس کی چڑائی ہم نے تقریباً لیا ہے فور انچ اب ہم اسے آئرن کی مدد سے بکرم کو اپنے کپڑے پہ پیس کر لیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ دونوں سائٹس پہ آپ نے سلائی کے لیے آدھا دہ انچ کپڑا چھوڑنا ہے فیبرک جب آپ چار انچ لیں گے تو آٹومیٹکلی اتنا کپڑا پچھ جائے گا اب ہم اپنے ٹوائنگلز کی بیک سائٹ پہ الٹی سائٹ پہ ہم اس کو اٹیچ کریں گے سلائی لگا لی یہ دیکھئے یہ سلائی لگا لی بکرم کے ساتھ ساتھ آپ نے سلائی لگانی ہے بکرم کے اوپر بلکل نہیں لے کے جانی اور یہ اوپر والی سائٹ سے بھی میں نے سلائی لگانے سے پہلے کچنگ کر کے اور اسے میں نے آئرن کر لیا تھا اب ہم اس سائٹ سے کچنگ کر لیں گے جدھر سے ہم نے سلائی لگائی ہے تھوڑی سی مہنے سے آپ کا ٹوائزر بہت ہی خوبصورت ہو جائے گا اور بہت ایک جزائنر ٹوائزر کسی لگ آئے گی یہ ہم نے اپنی کچنگ کر لی اور کچنگ کرنے کے بعد ہم اچھے سے کٹ لگا دیں گے تاکہ ہمیں سیدھا کرنے میں آسانی ہو اور نیچ صفائی سے سیدھا ہو ہمارا پیٹرن اس طرح سے اب ہم اسے سیدھا کر لیں گے سیدھا کرنے کے بعد ہم کینچی یا کسی باریک چیز کی مدد سے اس کی نوک کو نکال لیں گے یہ دیکھئے یہ میں نے کینچی کی مدد سے نکال لی ہے احتیاط سے نکال لی ہے کہ کپڑے میں سراخ نہ ہو جائے اس کے بعد اس طرح سے ہم اس کی نوک کو نکال لیں کے بعد ہم اسے آئرن سے سیدھا کر لیں گے یہ دیکھئے کتنا خوبصورت نظر آنے لگ گیا اب یہ اوپر والی سائٹ پہ جو کپڑا ہمیں تھوڑا سا ایکسٹر نظر آ رہا ہے جب ہم اسے سلائی لگائیں گے تو اس طرح بڑی سوئی کی مدد سے ہم اسے سیٹ کرتے جائیں گے اندر کی طرف کرتے جائیں گے اور اس کو سلائی لگاتے جائیں گے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے اپنی یہ کٹنگ کیسے کی تھی اوپر والی سائٹ کے آپ نے بہت زیادہ کٹنگ نہیں کرنی اگر آپ بہت زیادہ کٹنگ کر دیں گے کپڑا کارک دیں گے تو پھر آپ کو موڑنے میں بہت مشکل ہوگی اس لئے تھوڑا زیادہ کپڑا چھوڑتے جائیں اور سینٹر میں یہ دیکھی اچھا سا کٹ لگا دیں تاکہ وہ پھر ہمیں آسانی ہو موڑنے میں اس کو آئرن کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ پہلے آپ نے اس پر آئی وائٹر سپریے کر لیں تھوڑا سا اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا کپڑا جب وائٹ پانی سپریے کرنے کے بعد آپ اسے اس طرح سے کرتے جائیں گے اور اوپر آئرن کرتے جائیں گے تو یہ اچھے سے فکس ہو جائے گا یہ دیکھئے بلکل ایسے چپک سا جاتا ہے اور پھر سلائی لگانا بہت آسان ہو جاتا ہے یہ دیکھئے یہ اب ہم نے اس کو آئرن کر لیا ہے اور اس کو میں نے دونوں اپنے پائنچوں کو ہم نے اچھے سے یہ سلائی لگا دی ہے اب ہم ایسے کریں گے کہ یہاں سے ہماری ٹوائی اینگل پہ ہم نے چار انچ پہ نشان لگانا ہے اور وہاں پہ ایک کچھ کا نشان لگا لیں گے یہاں پہ اب ہم نے کچھ لگا لیا ہے چار انچ کے فاصلے پہ اور یہ دیکھیں یہ اب ہم نے ایک فیبرک لیا ہے یہ تقریباً ایک انچ ہے اس کی چڑائی ہے اور اب ہم اسے آئرن کر لیں گے دونوں سائٹ سے تھوڑا تھوڑا موڑنے کے بعد تقریباً ہاف انچ ہم اس کی چڑائی رہ جائے گی وہ اس طرح سے یہ دیکھئے دونوں سائٹ سے اچھے سے موڑ لیں گے تقریباً جتنا چھوڑا سائز کا ریبن ہوتا ہے اتنی ہم نے اس کی چڑائی رہنے دینی ہے یہ دیکھیں دیکھیں یہ ہمارا تیار ہو گئی ہے اب ہم اسے جہاں پہ ہم نے اپنا نشان لگایا تھا وہاں پہ ہم اس طرح سے رکھیں گے اور دونوں سائٹ پہ سلائی لگا لیں گے ہم اپنی دوسری فیبرک جو ہم نے بنائی ہے اسے ہم اچائچ کر لیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اب ہم نے اسے سلائی لگا لیا ہے اور اس کا دیکھیں کتنی خوبصورت لک ہے ہمارا جزائن بلکل بن کے ریڈی ہے یہ دوسرا پھائیں چاہے یہ بھی میں نے تیار کر لیا ہے یہ میں نے سلائی لگا لیا ہے اور اسے میں آپ کو سیدھا کر کے دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں اس کی فائنل لک ہے یہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ یہ دیکھیں اور یہاں پہ اس طرح سے آپ اندر کو ضرور چرن کر دیں جو ایکچوا کپڑا ہوتا ہے وہ پھر دھاگے نکل کے ایسے نظر آتے ہیں آہستہ آہستہ جیسے جیسے ہم دھولائی کرتے ہیں تو وہ دھاگے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں کیے اس کی بیل بوک جو ہمیں بہت اچھی لک ہے یہ گھٹنے سے اس کی تھوڑی سی تنگ شیپ ہے اور پائنچہ ہمارا کھل ہے تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ جزائن بہت اچھا لگا ہوگا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ